چلیں ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے آپ سبی کو میرا سلام ویلکم ٹو سپورٹس پیسہ پریڈکشنز بائی ایم کے ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے سپورٹس پیسہ پریڈکشنز بائی ایم کے اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے چینل کے ثروح آپ کو بیسٹ سے بیسٹ کرکٹ کی پریڈکشنز پروائیڈ کی جائیں اگر آپ پہلی دفعہ ہیں ہمارے چینل پر ہمارے پریویس کام پر ایک نظر آپ ضرور ڈال لیجئے گا اس کے علاوہ آپ کسی کے پاس بھی کام کریں میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ آپ کہیں بھی کام کریں آپ ان کا پریویس کام اور مارکٹ ایکسپیرینس ایک دفعہ ضرور چیک کر لیجئے گا سب سے پہلے آپ سبی کو بتا دوں یہ آپ سبی کے سامنے ایک 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 چینل چل رہی ہے اور جس طرح یہ وومنز کے ورلڈ گپ کے میچیز ہونے ہیں آپ کا بوکی نہیں کر رہا تو آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ تمام میچیز آپ کو ملیں گے سب سیشنز ملیں گے ٹھیک ہے نا اور بڑی زبردست ایکسچینج ہے یہ ٹھیک ہے اور اس میں سب سے کمال یہ دیکھیں سیشنز وغیرہ تو ہو ہی ہو گئے ٹھیک ہے سب سے کمال چیز اس میں بتا کیا ہے وہ یہ ہے پاورڈ بائی بیٹ فیر پاورڈ بائی بیٹ فیر یہ بیٹ فیر کی اوریجنل کاپی جس کو بولتے ہیں یہ وہ اکسچینج ہے وہ آئیڈیا ہے فوٹبال کے میچیز جو کوالٹی کے ہوتے ہیں وہ آپ کو ملیں گے یہاں پر ٹھیک ہے یہ جتنے بھی ہیں اس کے بعد فوٹبال ٹینس کرکٹ ہارس ریسنگ گری ہاؤنڈ کتوں کی ریس اس کے بعد گری ہاؤنڈ دوسرے جو جانورز ہوتے ہیں ان کی ریسیں سٹار کسینو ورلڈ کسینو وغیرہ ہیں اس میں تمام کسینو مل جاتے ہیں اور اس کو آپ لے سکتے ہیں ہم سے آپ انڈیا سے ہیں پاکستان سے کہیں سے بھی ہیں آپ اس اکسچینج کو لے سکتے ہیں آپ جتنا مرضی پلس ہوں جتنا مرضی آپ ڈیپوزٹ کروائیں جتنا مرضی آپ ویڈرال ہیں ٹونٹی فور سیون آورس ڈیپوزٹ ویڈرال اس کا آویلیبل ہے اور کمال کے ریٹس آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے اور ریجنل جو بیٹ فیر کی کوپی ہے ریجنل جس کی پولیسی جو ہے وہ بیٹ فیر پہ ہے آپ لے سکتے ہیں آپ پاکستان سے انڈیا سے ہیں کہیں سے بھی آپ اس کو ہم سے لے سکتے ہیں ڈیپوزٹ ویڈرال تمام پیمنٹس میتھرڈ میں اویلیبل ہے اگر پاکستان میں ہے تو ایزی پیسہ جائز کیش پینک ٹرانسفر اگر انڈیا سے ہے تو پی ٹی ایم پی ٹی ایم فون پے یو پی آئی کسی کے طرح بھی آپ اپنی پیمنٹ ڈیپوزٹ ویڈرال لے سکتے ہیں اب وہ تھوڑی سے بات کریں گے ہمارے ورلڈ کپ کی وومنس کے ورلڈ کپ کی جو میچ نمبر فائف ہے نیوزیلینڈ مومنس پنگلہ دیش مومنس جو کہ کل صبح چھ بجے کھیلا جائے گا اور پریویس کام کی بات کروں پھر پاکستان اور انڈیا کے جس جس طرح سے میں نے آپ کو ٹریڈنگ کا بولا تھا اگر آپ نے اس طرح سے کی تو آپ نے کچھ نہ کچھ پلس ضرور کیا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد پانچوں میں میچ ہے بنگلہ دیش مومنس اور نیوزیلینڈ مومنس نیوزیلینڈ مومنس اگینسٹ ہوم گراؤنڈ میں اگینسٹ ویسٹ انڈیز کی توکہ بری طرح سے ساؤتھ افریقہ کے انگین سیریز لاس کر کے آ رہی تھی ان سے میچ آر جاتا ہے چار پیسے کا جیکپورٹ وہ میچ بنتا ہے سب سے اچھی بات جو ویسٹ انڈیز کی نظر آئی تھی وہ تھا ان کا اگریشن جس طرح سے انہوں نے اگریشیف سٹارٹ کیا تھا جو ٹیم بھی ویسے کرے گی وہ ضرور جیتے گی کیونکہ اگر ساٹھ سے ستر رنز بن جاتے ہیں پہلے دس اوگروں میں تو پھر دائیسوگ تک جانا مشکل نہیں ہوتا گندی سے گندی ٹیم سے بھی ٹھیک ہے نا نیوزیلینڈ کی بولنگ میں بھی تھوڑی سی ویکنس ہے لیکن اب بات بنگلہ دیش کی بولنگ ہی کریں بنگلہ دیش کی بولنگ آئی ٹھنک اتنی اچھی بھی نہیں تھی اگینڈ ساؤت ایفریقہ اچھی اس لحاظ سے نہیں تھی کیونکہ ساؤت ایفریقہ نے پیٹنگ بری کی پیٹنگ اس طرح سے بری کی بہت سلوگ کے لئے سٹارٹنگ میں فضول جو بولز پہ رنز بنانے والی بولنیں تھی ان پر رنز نہیں بنائے اور جس سے سیشنز جو تھے وہ کافی نوڈ گئے کافی سیشنز خراب ہوئے تو نیوزی لینڈ کی اگر میں بات کروں تو اگر ان کو یہ بولنگ ملتی ہے تو ضرور رنز بنائیں گے اور بہت زیادہ رنز بنائیں گے تو اس میچ کے سیشنز بڑے امپورٹنٹ ہوں گے اور میں پوری کوشش کروں گا آپ کو بیسٹ سے بیسٹ سیشنز بھی میں یہی پہ پروائیڈ کروں اب آتے ہیں پیڈکشنز پر سیشنز میچ ٹاؤس فینٹیسی ٹیپ اس سے پہلے یہ سب آپ کو پروائیڈ کروں گا اسی ویڈیو میں اگر فینٹیسی ٹیپ وغیرہ بھی وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال لیتا ہوتا ہوں ٹیم اس کے بعد یہ گراؤنڈ ہوگا یونیورسٹی اول ڈونیڈن یہاں پر رنز بنتے ہیں بنتے ہیں آؤٹ فیلڈ بہت فاسٹ ہوتی ہے اور وکیڈ بھی جو ہے وہ بیٹنگ فرینڈلی کافی ہوتا ہے اگر ٹاؤس پریڈکشنز کی اگر میں بات کروں تو دیکھیں ٹاؤس کی ایسے بات ہے ٹاؤس آپ ٹکہ سمجھے یا جو بھی سمجھے ٹھیک ہے لیکن زیادہ چانسی تو یہ ہی ہوتے ہیں کہ آپ کو ٹاؤس میں جو فیوریٹ ٹیم اوپن ہوئی ہوتی ہے ٹاؤس کے لیے اس پر لگانا چاہیے دس میں سے آٹھ نو بار وہی ٹیم ہی وین کرتی ہے جو فیوریٹ اوپن ہوتی ہے ٹاؤس کے لیے ٹھیک ہے نا تو اس چیز بس یہ ہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کوئی نہیں پریڈکٹ کر سکتا ٹاؤس تو ای ٹھنگ ہمارا خیال ہے کہ نیوزیلینڈ وومنس ٹاؤس وین کرے گا اگر آپ لگانا چاہیں تو ایک اپنی لیمیڈ میں رہ کر اپنا ٹاؤس کو آپ لگا سکتے ہیں اب آتے ہیں اوپن ہوگا تو آپ اس کو یس کیجئے گا پہلے بولے جس طرح کی نیوزیلینڈ سوری بنگلہ دیش بولنگ کی لینٹ تھی نا اس حساب سے رنس بنتے تھے جو کہ ساؤت افریقہ نے نہیں بنائے لیکن نیوزیلینڈ ضرور بنائے گا اگر پہلے بیٹنگ پر آتا ہے یا بعد میں بیٹنگ میں آتا ہے اور چانسز یہی ہیں کہ نیوزیلینڈ پہلے بیٹنگ پر آئے گا اور ٹاس اگر نہیں بھی جیتا تب بھی بنگلہ دیش آئی تنگ پالنگ کرنا ہی پسند کرے گا پہلے اس کے بعد نیوزیلینڈ کا جو پچاس آور گیا سیشن ہے اس کے بعد پچاس آور گیا سیشن جو بھی ہوگا تقریبا آئی تنگ ٹو سیونٹی ایٹ ٹو ٹو سیونٹی سے لے کے ٹو نائنٹی تک سیشن شاید اوپن ہوگا لیکن آئی تنگ ٹو نائنٹی پلس ہی اوپن کریں گے سیشن اور رنز بھی اتنے بنیں گے رنز بھی اتنے بنیں گے اگر نیوزیلینڈ پہلے بیٹنگ پر آتا ہے اس کے بعد بنگلہ دیش کا اگر میں سیشن کی بات کروں تو پہلے پانچ آور کے سیشن آپ نوٹ کیجئے گا اور پھر پچاس آور کی جو لمبی ہوتی ہے اس کو بھی آپ نوٹ کیجئے گا یہ تو ہو گئے سیشن کی پرڈکشن اس کے بعد ہم چلتے ہیں پلیئرز پر پیسہ لگانا چاہیے کون سے پلیئرز پرفورم کریں گے اس میچ پر تو اس کی پرڈکشن آپ کو بروڑا ہے تو یہ نیوزیلینڈ کے دو پلیئرز ہیں ان کے آپ رنز پر پیسہ لگا سکتے ہیں جو بھی ان کے رنز اوپن ہو جب یہ بیٹنگ پر آئے آپ ان پر اپنا سٹیک لگا سکتے ہیں تہلے نمبر پر سیوزی بیرز اور امیلے کر امیلے کر اور سیوزی بیرز نونوں نے پہلے میچ میں رنز نہیں کیے لیکن نیا یہ اگینسٹ بنگلہ دیش آپ کو یہ ٹاپ فارم میں نظر آئیں گے اور ان دونوں پلیئرز کے رنز پر آپ جو ہے پیسہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد بنگلہ دیش کے پلیئرز شمین اختر انہوں نے بھی لاسٹ میچ میں اچھا کہلے تھے اس کے بعد یہ فرقانہ حق ہے انہوں نے لاسٹ میچ میں فرم نہیں کیا لیکن ان کے دونوں کے رنز جو بھی سترہ سترہ یا اٹھرہ اٹھرہ رنز اوپن ہوں گے اتنی ہی ہوں گے تو آپ ان دونوں کے ییس کر سکتے ہیں اپنا سٹیک لگا سکتے ہیں لیکن ایک لیمٹ میں رہن کر تو میں نے آپ کو پہلے بتایا اس میچ کے سیشنز بہت امپورٹنٹ ہے اور سیشن سے ہی آپ فائدہ اٹھائیں تو آپ کو زیادہ بہتر ہوگا اب آتے ہیں پیڈ ورک اگر آپ یہ سیشنز وغیرہ اور سارا کام ہمارے ساتھ پیڈ میں جوائن ہونا چاہے تو یہ واتس ایپ کا نمبر آپ کے سامنے ہے پلس نائن ٹو تھری تھری فور سکس تھی فور ٹو فور زیرو ون یہ آپ اب ادھر ہمیں میسیج کر کر آپ ہمارے ساتھ پیڈ میں جوائن ہو سکتے ہیں آپ انڈیا سے پاکستان سے کہیں سے بھی آپ ہمارے ساتھ پیڈ میں کام کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ آن لائن آئی ڈی لینا چاہتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو یہ دکھائی ہے کہ یہ والی جس پر آپ کو سب کچھ ملے گا سب میچز ملیں گے تو یہ بھی آپ ہم سے لے سکتے ہیں اس کو لینے کے لیے آپ نے ہمیں اس نمبر پہ میسیج کرنا ہے یہ ویڈیو کو یہ ہی ختم کرتے ہوں ہماری پیڈکشنز ہیلپفول ہوئے ہوں گی دیکھیں چیزوں کو نارمل لکھنے کی کوشش کرتا ہوں جتنی نارمل ہو جو آپ لوگوں کے بھی سمجھ میں آئے اور سیدھی سیدھی چیزیں ہوں جس سے آپ پروفیٹ بنایں تو یہ دو تین سیشنز تھے اور ایک ٹاؤس دیا آپ کو ہماری آپ کو اس کے بیسٹ ریزائلڈ ملیں گے ایٹیز اور نائنٹی پرسنٹ آپ کو ایکرسی ضرور ملے گی ویڈیو کو یہی ختم کرتا ہوں اپنا خیال رکھئے خدا حافظ